حامد میر صاحب بیٹھا ہے حامد میر صاحب بیٹھا ہے آچھا دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جو خطہ سے پاک بڑے سے بڑا علامہ ہو داہد ہو شیخ ہو نبی کے سوا ہر آدمی کی زبان لڑکھڑا تھی اور یہ انسانی فطرت ہے اور اس کا اعتراف کرنا یہ شرطانی فطرت ہے تو میں اتنا بولتا ہوں اتنا بولتا ہوں تو میں اپنے ان کلمات کو جسٹیفائی نہیں کر رہا بلکہ معذرت کر رہا ہوں آمد میر صاحب سے بھی میں معافی چاہتا ہوں آپ سے بھی اور دوستے بیٹھے ہیں ان سے بھی مولانا طاہر آشد حقی صاحب بیٹھے ہیں آپ سب سے جو بھی میڈیا سے متعلق ہیں میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں میری کوئی آرگومنٹ نہیں میری کوئی دلیل نہیں مجھ سے غلط ہی خوش ہوگے تم لوگ تم لوگوں کے بارے میں تو ایک قہود مشہور ہے نوٹ بکھا میرا موڈ بنے اور کمینے لوگوں تم لوگوں کو کیا پاتا وہ لوگ کون ہیں وہ مولانا صاحب کون تھے یہ وہ مولانا صاحب ہیں جن پہ لاکھوں مسلمان ہوئے آپ ان لوگوں سے معافی منگوا رہے ہو آپ ان لوگوں سے ان لوگوں سے ان مولانا صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری بیستی ہوگی اور تم لوگوں کی اوقات کیا ہے آج تم لوگوں کو چینل ہم نہ دیکھیں کل تم لوگوں کو چینل سے اٹھا کے بائیر پھینک دیں اور تم لوگ باتیں کرتے ہو رمضان کا مہینہ شروع ہوئے پانچ اربے کی چیز پچاس اربے کی چیز ہوئی ہے سو اربے کی چیز پانچ سو کی ہوئی ہے بولو نا یہاں پہ بولو نا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے صحیح کہتے ہیں مولانا صاحب ہر چیز یہاں پہ ہر کام یہاں پہ دو نمبر ہو رہا ہے جھوٹ فراد تکبر مغروری ہم لوگ میں بھری ہوئی ہے اور ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم سے معافی مانگے تم لوگ جھوٹے نہیں ہوں کون ہے آج کل جو جھوٹا نہیں ہے نیچی سے لے کے اوپر تک ہر بندہ کراپت جھوٹ جھوٹ سے بھرا ہوا ہے منافقتوں سے بھرا ہوا ہے اور تم لوگ کہتے ہو کہ ہم لوگ پاک صاحب ہیں یہ تو چند مسلمان چم چند ایسے لوگ جو نیک لوگ ہیں اس پاکستان میں تو اب یہ پاکستان بچا ہوا ہے ورنہ خدا کی قسم اس پاکستان میں کچھ نہ رہتا میری تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ تمام لوگ میڈیا چینل دیکھنا بند کر دیں ان کے ٹاک شوز دیکھنا بند کر دیں گندے ٹاک شوز ان کی خود ہی دیکھیں یہ لائن پہائیں گے یہ جب تک مولانا صاحب سے معافی نہیں مانگتے یہ جب تک مولانا صاحب سے معافی نہیں مانگتے سب کے سب چینل دیکھنا بند کر دیں نیوز چینل کو دیکھنا ہی بند کر دیں یہ ہیں کیا دو ٹکے کے لوگ ہیں یہ اور یہ ہم لوگوں یہ ملانا سب کو معافی مانگنے پر مجبور کر رہے تھے بار بار ان کی تذیل کر رہے تھے اور تم لوگوں کی کواتھ کیا ہے رو فیل لینے والے لوگوں اپنا ایمان بیچنے والے لوگوں تھینکیو اللہ حافظ ملانا سب آج کے لئے ایک حضر لوگوں نے یہ بنایا ہوا ہے ان سب چیزوں کے لئے اور اس معاشرے میں جبکہ ہر طرف جھوٹ بولا جاتا ہے میں میڈیا میں کام کر رہا ہوں میڈیا سارا جھوٹ کی بنیاد پر چھل رہا ہے